اور اب میں بینہ کسی تمہیند کے گزارش کر رہا ہوں بین الاخوامی شہرت کے حامل محترم تاج کانبوری صاحب سے ملتمیس ہوں کہ آئیں اور بارگاہیں مولا ابباس میں منظوم نظران اخیلت پیش کریں جو افراد پیچھے ہیں ان سے گزارشیں آگے تشکیف لے آئیں اور ایک بلندرین نعرہ سلواز میں کا استعمال کریں حاضرین محفل سلام علیکم بیس منٹ کا وقت ملا ہے ہمارے کشیز بھائی کی جانب سے اور شہرہ کی فیرز بھی بہت طبیل ہے میں چار مصروں سے اپنی گفتگو کا آغاز کر رہا ہوں سنیں کہ ہر زندگی زمین کے سینے میں رہ گئی ہر زندگی زمین کے سینے میں رہ گئی کمر بھائی ہر زندگی زمین کے سینے میں رہ گئی فضا کلیز بن کے مدینے میں رہ گئی ہر زندگی زمین کے سینے میں رہ گئی فضا کنیز بن کے مدینہ میں رہ گئی پھولوں کا حسن حضرت یوسف کو مل گیا خوشبو میرے نبی کی پسینے میں رہ گئی خوشبو میرے نبی کی پسینے میں رہ گئی چار مثل پرتاؤں سنیں کہ دنیا میں اگر پرچم غازی نہیں ہوتا انیز بھائی مہت اجر ہیں کہ دنیا میں اگر پرچم غازی نہیں ہوتا مولائی مجمع چوتھے مصرے پر خصوصا دنیا میں اگر پرچم غازی نہیں ہوتا محفوظ غم شاہِ حجازی نہیں ہوتا مصرہ پڑھا بھائی نے آپ کے آپ نے بہت خاموشی سے سن لیا میں کوشش کروں گا کہ چوتھا مصرہ آپ کی آدلینہ سماج تک پہنچے دنیا میں اگر پرچم غازی نہیں ہوتا محفوظ غم شاہِ حجازی نہیں ہوتا شبیر اگر کرتے نہ خنجر پہلے سجدہ دنیا میں کہیں کوئی نمازی نہیں ہوتا دیکھئے حضرات ایسا ہے جو پیچھے ہیں تھوڑا سا آگے آ جائیں جو پیچھے ہیں تھوڑا تھوڑا سا آگے آ جائیں برائے کرم محل بن جائے تھوڑا تھوڑا سا آگے آ جائیں تھوڑا تھوڑا سا دنیا میں اگر پرچم غازی نہیں ہوتا محفوظ غم شاہِ حجازی نہیں ہوتا ایک بامبے کا مصرہ ہوا تھا کہ دریا کو بند کر دوں کناروں کو کھائچ کر دریا کو بند کر دوں کناروں کو کھائچ کر مولائیوں مصرہ سنو اذنے حسائن گھر ملے اذنے حسائن گھر ملے لے جاؤں خیمہ گا بہتے ہوئے فرات کے دھاروں کو کھائچ اذنے حسائن گھر ملے میں آپ لوگوں سے جھننے کیلئے تھوڑا آگے آیا ہوں لوگ آپ لوگوں کو بلاتے ہیں لیکن میں خود ہوں گے آپ تک کیا آ جاتا ہوں اذنے حسائن گھر ملے لے جاؤں خیمہ گا بہتے ہوئے فرات کے دھاروں کو کھائچ کر بیٹا ہوں بوت رات کا چاہوں تو میں ابھی گریہ کو بند کر دو کناروں کو ایک ابھی مصرہ ہوا تھا ہمارے ڈاکٹر نیاب ہلوری صاحب نے بھی آغاز جناب فاطمہ ذرا سلام اللہ علیہ وسلم کیا ابھی جلالبرو کا مصرہ تھے کہ آباد فاطمہ ہے زمانے کے بعد بھی آباد فاطمہ ہے آباد فاطمہ ہے آباد فاطمہ ہے زمانے کے بعد بھی مطلع پڑھتا ہوں سنیں کہ جھوکے ہوا کے جسموں پہ کھانے کے بعد بھی آباد فاطمہ ہے جھوکے ہوا کے جسموں پہ جھوکے ہوا کے جسموں پہ کھانے کے بعد بھی روشہ نے کچھ چراغ پجھانے کے بعد بھی حیرت ہے حج پہ عمرے پہ جانے کے بعد بھی دشمن علی کے صدرے نہ آنے کے بعد حیرت ہے حج جیو 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 تھوڑا محل بنا لیو عدد کی دنیا کے سلطان علی جناب میسن گوپالپوری صاحب تشریف لارہے ہیں ان کے استقبال میں آپ لوگ ایک نعرہ لگا دیں اگنر حیدری یا دھورا نعرہ نعرہ لگائیے ایسا نعرہ لگائیے کہ نجف حسرتہ جائے ان کی صحت کے لیے دعا کر کے آئے دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے اگنر حیدری جھوکے ہوا کے جسم پہ کھانے کے بعد بھی روشہ نے کچھ چراغ کچھ آنے کے بعد بھی حیرت حج پہ عمرے پہ جانے کے بعد بھی سرکار شیر دیکھے گا حیرت حج پہ عمرے پہ جانے کے بعد بھی دشمن علی کے صدرے نہ یہ نہ آنے کے بعد ان لوگوں نے کیا کیا حرکتیں کی ہیں بس وہ آپ کے سامنے حیرت حج پہ عمرے پہ جانے کے بعد بھی دشمن علی کے صدرے نہ آنے کے بعد بھی مردہ سمجھ رہے ہیں شہیدوں کو کچھ یدید نیزے پہ آئیتوں کو سنانے کے بعد بھی مردہ سمجھ رہے ہیں شہیدوں کو کچھ یدید نیزے پہ آئیتوں کو آدھا کشیج بھائی روئی اے فوج شام کی رن میں چلا کے تیر مولا علی ازگر کے چاہنے والوں شہید سنو روئی اے فوج شام کی رن میں چلا کے تیر ازگر ہسے ہیں تیر کو کھانے کے بعد روئی اے فوج شام کی رن میں چلا کے تیر ازگر ہسے ہیں تیر کو کھانے کے بعد بھی آبست فوج شام کی آگے نہ جا سکی لوہا بدن پہ اتنا پھنہانے کے بعد آبست فوج شام کی آگے نہ جا سکی لوہا بدن پہ اتنا مولا عباس کے پاس ہوا کا قرض ہے دولو ہاتھوں کو بلند کر کے مولا عدری دیو دیو مولی 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 مولا مولا علی مولا علی مولا تو ہی پہلا تو ہی چوتھا علی مولا علی مولا تو ہی پہلا تو ہی چوتھا علی مولا علی مولا جیو 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 آئیے جب پر لائٹ نہیں آتی ہے اسی کینڈی لیٹ کے اندر محفیل ہوتی ہے ہر کوئی میرے رب کا ولی ہو نہیں سکتا گلچن کا کوئی پھول کلی ہو نہیں سکتا تو عقل کے میزان پہ نہ تو لیسے تاج جو عقل میں آ جائے علی ہو نہیں جو عقل میں آ جائے علی تھوڑا سا آپ ہاتھ اٹھا دے حوصلہ ملے گا بہکا کے ایک ضائفہ کو بہکا کے ایک ضائفہ کو کچھ منکرے علی بہکا کے ایک ضائفہ کو کچھ منکرے علی آئے تے کھیل کھیلیں موجز نمہ کے ساتھ لگنا پیچھے تک نہیں پہنچ پایا ہے بہکا کے ایک ضائفہ کو کچھ منکرے علی آئے تے کھیل کھیلیں موجز نمہ کے ساتھ پال کر نمازِ موت کو کہنے لگے عیلی زندہ ہے تیرا بیٹا تو لے جاہو تھاں گے علی کا ذکر جو ذکر خدا نہیں ہوتا خدا ہے کون کسی کو پتا نہیں ہوتا ارے تھوڑا سا تھوڑا سا جل جائے تھوڑا سا علی کا ذکر جو ذکر خدا نہیں ہوتا خدا ہے کون کسی کو پتا نہیں ہوتا علی سے خود کو جو اولاد سمجھ رہے ہیں سنیں کبھی بھی باپ سے بیٹا بڑا نہیں ہے دونے ہاتھوں کا دونے ہاتھوں کا پرنگر کیا ہے علی کا ذکر جو ذکر خدا نہیں ہوتا خدا ہے کون کسی کو پتا نہیں ہوتا علی سے خود کو جو اولا سمجھ رہے ہیں سنیں کبھی بھی باپ سے بیٹا یہ تازہ کلام تھا اس لیے جو یاد کلام تھے وہ سنا دیئے شیر سنیئے کہ روشن ہے کچھ چراغ بچھانے کے بعد بھی جھوکے ہوا کے جسموں پہ کھانے کے بعد بھی مردہ سمجھ رہے ہیں شہیدوں کو کچھ یزی نیزے پہ آیتوں کو سنانے کے بعد بھی نیزے پہ آیتوں کو سنانے کے بعد بھی آبیس سے فوج شام کی آگے نہ جا سکی لوہا پتن پہ اتنا تھوڑا سا ساتھ دیں بولیں تھوڑا سا ہمارے ساتھ دیں لوہا پتن پہ اتنا ہندہ کی نسل خطبہ ہے زینب سے مٹ گئی آباد فاتمہ زمانے کے بعد ہندہ کی نسل خطبہ ہے زینب سے مٹ گئی ہندہ کی نسل خطبہ ہے زینب سے مٹ گئی آباد فاتمہ ہیں جہاں تک میری آباد جاری ہے میری ماں بہنیں بھی تشریف رکھتی میں ان سے بھی دعاوں کا تعلیم ہوں اس شیر پہ شیر سنیں ہندہ کی نسل خطبہ ہے زینب سے مٹ گئی آباد فاتمہ زمانے کے بعد بھی کچھ بہنیں جانے کس لیے پھرتی ہے بہریتا کچھ بہنیں جانے کس لیے پھرتی ہے بہریتا بے پردگی پہ آج کو بہانے کے بعد بھی ہندہ کی نسل خطبہ زینب سے مٹ گئی ہندہ کی نسل خطبہ زینب سے مٹ گئی خطبہ زمانے کے بعد بھی کچھ بہنیں جانے کس لیے پھرتی ہے بہریتا بے پردگی پہ آشک بے پردگی پہ آشک پہانے کے بعد بھی بے پردگی پہ آشک خصوصاً علماء اکران کی بارگاہ میں تاکسان پوری کا یہ شیر اور بزرگوں سے خصوصاً داچ چاہتا ہوں جوان تو بہرحال نواز رہے داچ سے ہندہ کی نسل خطبہ زینب سے مٹ گئی آباد فاطمہ ہے زمانے کے بعد بھی ٹوٹی نہیں ہے مقصد شبیر کی کمر لاشا چواد پی سرکا اٹھانے جو ٹوٹی نہیں ہے مقصد شبیر کی کمر ارسل مل کے بولے شرمال نہیں یہی روز محشل کام آئے گا یہ ہماری پہچان ہے پہچان ہے یہی ہیڈا 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 ہ مولا یہ شیر سنو آپ کی محبت سلامت رہے ہندہ کی نسل خطبہ زینب سے مٹ گئی آباد فاتمہ زمانے کے بعد پھر کچھ بہنے جانے کس لیے پھرتی ہیں بے ریدہ بے پردگی بے آشک بے پردگی بے آشک آباد فاتمہ ہیں زمانے کے بعد بھی جنت کے در میں جانے کی حسرت شیخ کو امد دروازہ بطول کے بے در پھرت امد دروازہ بھلانے کی ضرورت نہیں پڑتی جس کو سننا ہوتا وہ خود آ جاتا ہندہ کی نسل خطبائے زینب سے مٹ گئی آباد فاطمہ زمانے کے بعد تھی کچھ بہنے جانے کس لیے پھرتی ہیں بے ریدہ بے پردگی پہ آشک بہانے کے بعد جنت کے در میں جانے کی حسرہ دشیک کو دروازہ بطول ابن جفہ وراثت احمد نہ چھو سکا پہا لکھا مجمع ابن جفہ وراثت احمد نہ چھو سکا گھر میں نبی کے سین لگانے کے بعد بھی آدھا آسک بہانے کے بعد آدھا 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 ابن جفہ وراثت احمد نہ چھو سکا گھر میں نبی کے سین گھر میں نبی کے سین لگانے کے بعد بھی امید وہ عالم کی نبی سے لگائے تھے امید وہ عالم کی نبی سے لگائے تھے مائدہ میں مات ہر جگہ کھانے کے بعد امید وہ عالم کی نبی سے لگائے تھے مائدہ میں مات ہر جگہ نظروں سے بولتے رہے مولا یو شیر سنو نظروں سے بولتے رہے سولی بیالی میسم زبان اپنی کٹانے کے بعد نظروں سے بولتے رہے سولی بیالی میسم زبان اپنی کٹانے کے بعد بھی اس سلسلے کا آخری شہ میسم زبان اپنی کٹانے کے بعد بھی آج کل عجب رواد چل چکا ہے کہ ہمارے ہاں ماشاء اللہ اتنے علماء ہیں اتنے علماء ہیں کہ بھائی جس دیار میں چلے جاؤ بہمدللہ مولا سلامت رکھے علماء کی کمی نہیں ہے لیکن ان علماء کو ممبرک دیا جا رہا ہے جو آج بھی انہی کی تقلید میں ہیں اور بڑا سچ سمر کے آتے ہیں ممبر پر شیخ ہم سمجھ رہے تھے کہ یہاں پھر نیابی اللہوری کے چائنے لے میرے بھی چائنے لے امید وہ عالم کی آپ کہاں چلے گئے تھے میں اب آپ کے لئے کلام اور پڑھوں گا امید وہ عالم کی نبی سے لگائے تھے مائدہ میں مات ہر جگہ کھانے کے بعد بھی نظروں سے بولتے رہے سولی بھئی آلی میسم زبان اپنی کٹانے کے بعد بھی کچھ مفتیوں نے چھوڑا لد دامن فریب کا اس ممبر رسول پہ آنے کے بعد بہت بہترین محفل سجائی ہمارے کامر امام صاحب اور انجمل بنشہ باسیہ اور ہمارے کشش صاحب کی بے پناہ میند اور آپ کے دیارے عقیدت کے جو بھی لوگ اس محفل کو سجانے کے لئے شانے باشانہ جھوڑے رہے جو آئے ہیں ان کا اس شیر کے ذریعے شکریہ تاج کانپوری ادا کرتا ہے جو نہیں آئے ہیں ان کے لئے توفیق عطا کرتا ہے کہ آپ لوگ ہم جو شیر پڑھیں اس پہ آمین کہہ دیجئے گا نظروں سے بولتے رہے سولی بھئی آلی میسم زبان اپنی کٹانے کے بعد بھی آئے تاج رب سے مانگنا اس کے لئے دعا آئے تاج رب سے مانگنا اس کے لئے دعا مائپل میں جو نہ آئے بلانے کے بعد تاج رب سے مانگنا اس کے لئے دعا مائپل میں جو نہ آئے بلانے کے بعد ہی کعبہ بھی میرے گھر میں ہے کربو بلا بھی ہے کعبہ بھی میرے گھر میں ہے کربو بلا بھی ہے گھر میں ہے جا نماز تو فرشے ادا بھی ہے میں بہت ہلکے سے سن لیا گردن ہلا گے پیچھے والوں نے کعبہ بھی میرے گھر میں ہے کربو بلا بھی ہے گھر میں ہے جا نماز تو فرشے ادا بھی ہے رہنا ہے کس کے ساتھ مسلمان سوچ لے کربو بلا میں ہر بھی ہے اور ہر ملا بھی ہے کربو بیلا میں ہر بھی ہے اور ہر ملا بھی ہے چار مصرے انیز بھائی پڑھ رہا ہوں سنیں یہ بلکل نئے مصرے ابھی میں نے کہیں نہیں پڑھ رہا ہوں چار مصرے سنیں کہ وہ شیر ہے دلیر ہے میدان کا مرد ہے وہ شیر ہے دلیر ہے یاد نہیں ہے دیکھ کے پڑھ رہا ہوں وہ شیر ہے دلیر ہے میدان کا مرد ہے حیبت سے جس کی نہر کا چہرہ بھی زرد ہے ارے مولا اباس کی محفل سجائی گئی ہے وہ شیر ہے دلیر ہے میدان کا مرد ہے حیبت سے جس کی نہر کا چہرہ بھی زرد ہے مقتل سے لے کے گھار تک جتنی پہجے شام بولے حسین شیر کے پیروں کی گرد ہے بس آخری میں ایک مطلع دو تین شیر سن لیں اور میں اپنی جہاں لے لوں گا بے پنہ محبت سے آپ نے نوازا گرد نہیں ہے پیروں کی گرد ہے اب دیکھیں بہت سوڑا ہے آخر میں ایک مطلع دو تین شیر سن لیں اور جو دور ہیں جو نہیں گھر چاہیں ان کے پیروں میں درد ہے شیر سنیں اور جن کے درد نہیں ہے مولا ابو فضل عباس علیہ السلام کی سینے میں قوت ہے پاؤں میں جان ہے ہاتھوں میں قوت ہے نعرہ لگانے کی قوت ہے وہ سب یہاں بیٹھے ہوئے ہیں شیر سنیئے ایک مصرہ ہوا تھا ابھی صفی پور کا کہ غمِ حسین کہاں اور منافقین کہاں غمِ حسین کہاں اور منافقین کہاں ایک مطلع چار شیر صرف ہمارے بھائی شیر سنیئے کہ بلالی سین کہاں اور ہماری شین کہاں علماء اکرام پچھنے جاتے ہیں غمِ حسین کہاں اور منافقین کہاں بلالی سین کہاں اور ہماری شین کہا وہ آسمان کہا اور یہ زمین کہا پڑھا لکھا مجمع ہے بلالی شین کہا اور ہماری شین کہا وہ آسمان کہا اور یہ زمین کہا جو حوصلوں کو بڑھاتے تھے فرش محفل فر میرے دیار میں اب ایسے سامائی مولائیو تین سین چوتھا مکبے کا جو حوصلوں کو پڑھاتے تھے فرش محفل پر میرے دیار میں اب ایسے سامائین کہا حریق پل میں علیہ السلام بن کے اٹھا وہ جانتا تھا جھکانی ہے یہ جبی ہر ایک پل میں علیہ السلام بن کے اٹھا وہ جانتا تھا جھکانی ہے یہ جبی ان کہا وہ آکے دیکھ لیں اکبر کے صرف نقش قدم جو کہہ رہے ہیں کہ یوسف صاحب حسین بیتاب بھائی جو کہہ رہے ہیں وہ آکے دیکھ لیں اکبر کے صرف نقش قدم جو کہہ رہے ہیں کہ یوسف صاحب حسین کہا گرا کے جھولے سے خود کو کہا یہ ازگر لیں ہمیں پتہ ہے اُلچلی ہے آستی آپ تھک گئے ہیں آخری شہر شاہ مردہ شہر ازدہ قوت ہے پرورتگار لا فتا اللہ لی لا صحیفہ اللہ ظلف قرنل حیدہ اللہ حیدہ اللہ حیدہ 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 آپ کی دعاست حسنہ وہ آکے دیکھ لیں اکبر کے صرف نقش قدم اس سلسلے کا آخری شہر و مقتہ وہ آکے دیکھ لیں اکبر کے صرف نقش قدم جو کہہ رہے ہیں کہ یوسف صاحب گرا کے جھولے سے خود کو کہا یہ ازگر نہیں سرکار شہر سلسلے آخری شہر سلسلے شہر بھائی آخری شہر گرا کے جھولے سے خود کو کہا یہ ازگر نہیں ہمیں پتا ہے الکلی ہے آستین کہا یہ بات خود تمہیں کربو بھلا بتائے گی کے بعد برنے کے رہتے ہیں زائرین یہ بات خود تمہیں کربو بھلا بتائیں کے بعد مرنے کے رہتے ہیں زائرین کہاں امام اصر بھی آتے ہیں تاج مہدل میں امام اصر بھی آتے ہیں تاج مہدل میں ہمیں یقین ہے ان کو مگر یقین ہے بھلا 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 بھلا